بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسَاسَ قَوَاعِدِ اَقَائِدِ الْإِسْلَامِ وَعِلْمُ الْتَوْحِيدِ وَالْصِفَارِ اس سے پہلے جو علامت افتازانی نے یہ فرمایا ہے مَبْنَعِ عِلْمِ الشَّرَائِ وَالْاَحْكَامِ اس کی وضاحت اس سے پہلے کے درس میں میں کر چکا ہوں اس کے بعد انہوں نے فرمایا وَأَسَاسَ قَوَاعِدِ اَقَائِدِ الْإِسْلَامِ اَسَاسَ کا مانا جڑ بنیاد اصل قوائد یہ قائدہ کی جمع ہے اس کا بھی لغوی معنی ہوتا ہے اساس بنیاد اسطلاحی معنی قائدہ کا ہے وہ قضیہِ قلیہ جو اپنے موضوع کے جزئیات پر منتبق ہو تو قوائد کا ایک لغوی معنی ہے جو میں نے بتایا اور قوائد کا ایک اسطلاحی معنی ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے اقائدِ اسلام اقائد اس قضیہ اور اس معاملہ کو کہتے ہیں جس کی تصدیق کی جائے اقیدہ کی جمع ہے جس قضیہ کی تصدیق کی جائے اسی کو اقیدہ کہتے ہیں اس جملے کا ترجمہ اسلامی اقائد کے قوائد کی بنیاد میں نے ابھی یہ بتایا ہے کہ قوائد کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اسطلاحی معنی ہے یہاں قائدہ کا لغوی معنی مراد ہے یا قائدہ کا اسطلاحی معنی مراد ہے بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قائدہ یہاں اپنے لغوی معنی میں مستعمل ہے یعنی اساس بنیاد جڑ کے معنی میں تو ایک ہی معنی کے دو لفظ کا استعمال انہوں نے کیا ہے اگر یہی معنی مراد ہو لغوی معنی ہی تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا اسلامی اقائد کی بنیاد اساس کا بھی وہی معنی قوائد کا بھی وہی معنی اس لئے اس صورت میں اس کا ترجمہ اسلامی اقائد کی بنیاد ہوگا اب اسلامی اقائد کی بنیاد کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے کتاب و سنت یہ اسلامی اقائد کی اساس اس کی جڑ اور اس کی بنیاد ہیں کتاب و سنت ہی اسلامی اقائد کی بنیاد ہیں کیونکہ اسلامی اقائد کو ثابت کرنے کے لئے ہماری اقل کافی ہے اسلامی اقائد کو ثابت کرنے کے لئے ہماری اقل یہ کافی ہے لیکن وہ قابل شمار اسی وقت ہے جب وہ کتاب و سنت سے ماخوض ہو اقل بھی اس کے موافق ہو اور کتاب و سنت سے وہ ماخوض ہو اگر کتاب و سنت سے وہ ماخوض نہ ہو صرف اور صرف وہ اقلی طور پہ اس کو ثابت کیا جائے تو فلسفہ کے حکمت الہیہ سے آگے بڑھ کر اسلامی اقائد کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جیسے فلسفہ کے حکمت الہیہ ہیں اپنے ہدایت الحکمت میں اسے پڑھا ہوگا اگر نہیں پڑھا ہوگا تو شرح ہدایت الحکمت میں اس کو پڑھیں گے تو جیسے حکمت الہیہ میں ہوتا ہے کہ صرف اقل کی بنیاد پر چیزوں کو ثابت کیا جاتا ہے کتاب و سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اگر اسلامی اقائد کو صرف اقل ہی کے موافق دیکھا جائے تو اس کا کوئی اعتبار اور کوئی شمار نہیں ہے جب اسلامی اقائد اقل سے ثابت ہونے کے ساتھ کتاب و سنت سے ماخوض ہوں تو وہی قابل اعتداد ہے وہی قابل شمار ہے یہ تفصیل اس صورت میں ہے جب کی قوائد کا معنی اساس لیا جائے لیکن اگر قائدہ کو اس کے اسطلاحی معنی میں استعمال کریں اسطلاحی معنی میں نے بتایا ہے کہ وہ قضی کلیہ جو اپنے موضوع کے جزئیات پر منطبق ہو میں سمجھتا ہوں کہ اساس اور قوائد دونوں کو ایک ہی معنی میں لینے سے بہتر یہ ہے کہ اساس کو اس کے معنی میں لیا جائے اور قوائد کو اس کے اسطلاحی معنی میں لیا جائے کیونکہ تاسیس تاقید سے بہتر ہے بلاگت میں پڑھیں پڑھیں ہیں تاسیس تاقید تاقید بہتر ہے کسی نئے معنی کا افادہ ہو یہ افضل ہے اس سے کہ اسی معنی کی تقرار اور اسی معنی کی تاقید کی جائے کوئی نیا معنی پیدا ہو رہا ہو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ اسی پہلے والے معنی کی تاقید ہو رہی ہو تو اگر قوائد سے اس کا اسطلاحی معنی مراد لیں کہ وہ قضی کلیہ جو اپنے موضوع کے جزئیات پر منتبق ہو تو ایک نیا معنی ہو گیا اور تاسیس تاقید سے بہتر ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں قوائد کو اسطلاحی معنی میں لینا زیادہ بہتر ہے اگرچہ صحیح وہ بھی ہے کہ اس کو اس کے لغوی معنی میں لیا جائے لیکن اسطلاحی معنی میں لینا یہ زیادہ بہتر ہے اسطلاحی معنی اگر آپ مراد لیں گے قوائد کا تو اس کی تفصیل اس طرح کریں قائدہ جیسے علم کلام کا ایک قائدہ ہے اسی طریقے سے اور بہت سارے قوائد ہیں اللہ سبحانہ تعالی سے ہر نقص کی نفی کی جائے گی ہر نقص منفی یہ ایک قائدہ ہے قائدہ کلیہ ہے اب اس قائدہ کلیہ کے تحت اس کے بہت سارے جزئیات معلوم ہوتے اللہ ہر نقص سے پاک ہے یعنی وہ جسم نہیں ہے کیونکہ یہ نقص ہے جسم ہوگا تو جگہ کا متاج ہوگا اللہ اللہ زمانی نہیں ہے اللہ مکانی نہیں ہے اللہ جوہر نہیں ہے اللہ عرض نہیں ہے یہ تمام جزئیات اسی ایک قائدے سے معلوم ہوتے ہیں کیا ہے وہ علم توحید وصفات وہ علم توحید اور علم صفات ہے علم شرائع اور علم احکام کی بھی بنیاد اور اسلامی عقائد کے قوائد کی بھی بنیاد کیا ہے علم توحید اور علم صفات علم توحید وصفات کا یعنی ذات باری تعالی اور اس کی صفات کا فتح اصول فتح قرآن حدیث وغیرہ کے لئے بنیاد ہونا پہلے والی صورت علم شرائع اور احکام کے لئے علم توحید وصفات یہ کیا ہے بنیاد ہیں تو اس کے لئے بنیاد ہونا اس کی صورت یہ ہے کہ علم توحید وصفات کے ذریعے سے اللہ عز وجل اور اس کی صفات کی معرفت ہوتی ہے علم شرائع اور علم احکام کے ذریعے سے جو قرآن ہے نبی ہے حدیث ہے فقہ ہے وجوب ہے ندوب ہے عباحت ہے ان تمام چیزوں کی معرفت علم شرائع اور علم احکام سے ہوتی ظاہر سی بات ہے اگر بندے کو اللہ عز وجل کی ذات و صفات ہی کی معرفت نہ ہو تو پھر فقہ اور اصول فقہ کیا مانا رکھے گا پہلے اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کی صفات کی معرفت ہو پھر فقہ کی معرفت کام آئے گی حدیث کی معرفت کام آئے گی تفسیر اصول تفسیر ہر چیز کی معرفت کام آئے گی لیکن اگر ذات و صفات باری تعالی ہی کی معرفت نہ ہو تو یہ تمام چیزیں کل آدم ہیں اس طریقے پر علم توحید و صفات یہ علم شرائع اور علم احکام کی بنیاد ہیں اور علم توحید و صفات یہ اسلامی عقائد کے قوائد کی بھی بنیاد ہیں یہ کیسے بنیاد ہیں اس لیے کی علم توحید و صفات میں اسلامی عقائد کے قوائد کو بیان کیا جاتا ہے اس کی وضاحت کی جاتی ہے اس کی تفصیل کی جاتی ہے اس پر وارد ہونے والے اعتراضات اور شبہات کا دفاع کیا جاتا ہے اس طریقے سے یہ علم توحید و صفات اسلامی عقائد کے قوائد کی بھی بنیاد دونوں چیزیں ہو گئی یہ تو اسے عبارت کی وضاحت تھی لیکن اسی کے زمن میں علامت افتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک چیز بحث الہیات کی ہے میں نے کسی درس میں بتایا تھا کہ علم کلام کے الہیات کی جو بحث ہے اس کا موضوع کیا ہے ذات باری تعالی اور صفات باری تعالی علم توحید اور علم صفات کہہ کر اللہ مطف تفتازانی نے الہیات کے موضوع کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اس کا موضوع جو ہے وہ ذات باری تعالی اور صفات باری تعالی ہیں ہوا علم التوحید والصفات وہ علم توحید اور علم صفات ہیں ان کی بنیاد علم شرائع حکام اور عقائد اسلام کے قواعد کی بنیاد الموصوم بالکلام علم توحید و صفات کا نام کیا ہے علم کلام مختصر نام اگر دیں گے تو کبھی اس کو علم کلام کہیں گے کبھی اسی کو علم عقائد کہیں گے کبھی اسی کو فکر اسلامی کہیں گے کبھی اسی کو تصور اسلامی کہیں گے یہ یہ مختلف نام علم کلام اور علم عقائد ہی کے ہیں جس کا نام علم کلام ہے علم کلام نام رکھنے کی وجہ کیا ہے آج ہم اس کو نہیں بتائیں گے کیوں نہیں بتائیں گے اس لیے کہ علامت افتازانی رحمت اللہ تعالی آنے والے اسباق میں بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے تو آج بھی بتائیں پھر جب یہ وہاں گفتگو کریں تو پھر بتائیں بار بار ایک ہی چیز کا عیادہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جب بحث آئے گی اگر بحث نہیں آئے گی تو آپ کہیے کہ حضرت آپ نے کہا تا آئے کہ نہیں آئی تو پھر بتا دیں گے اور اگر آگئی تو نہ آپ کہیں گے نہ ہم بتائیں گے وہیں جو چیز رہے گی اسی کو بتا دیں جس کا نام کیا ہے علم کلام ہے منجی منجی دونوں اس کو پڑھ سکتے ہیں معنی ایک ہے نجات دینے والا بچانے والا حفاظت کرنے والا غیہ ہی یہ غیہ کی جمع ہے اس کا معنی تاریخی شکو دو معاملوں میں اس طریقے سے متردد ہونا کی کوئی پہلو راجہ نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں شک وہم جانب مرجوح کو وہم کہتے ہیں دو معاملوں میں تردد ہے لیکن ایک جانب مرجوح ہو جائے تو اسی کو کیا کہیں گے وہم کہیں گے دو ہی ہے اس لئے میں دو ہی بتا رہا ہوں زن کسے کہیں گے وہ معلوم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کچھ کام آپ کے ذمہ بھی ہونا چاہئے جو شکو کی تاریخیوں اور وہم کی تاریخیوں سے بچانے والا ہے علم کلام یہ شک اور وہم کی تاریخیوں سے حفاظت کرنے والا ہے بچانے والا ہے اب جو علم کلام جو شخص جانتا ہے وہ شک اور وہم کی تاریخیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے ایک معنی تو وہم کا وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے وہم کا ایک معنی ہوتا ہے کہ دماغ کی وہ قوت جو غیر محسوس معنی کو محسوسات کے زمن میں سمجھ لے محسوسات کے زمن میں ادراک کر لے دماغ کی وہ حقوط جو غیر محسوس معنی کو محسوسات کے زمن میں سمجھ لے ادراک کر لے جیسے آپ کی لوگوں میں سے کسی کو مثال میں رکھ لے یا زائد کو مثال میں رکھ ہے وہ محسوس ہے کی نہیں ہے ایک شخص ہے ظاہر سی بات ہے اس کا بہادر ہونا یہ بھی محسوس ہے دیکھ رہے ہیں چھو رہے ہیں نہیں لیکن اس زائد محسوس کے زمن میں آپ اس کی شجار آپ اس کے علم آپ اس کی بجدلی جو ایک غیر محسوس معنی ہے اس کا بھی ادراک کر لیتے ہیں اسے بھی سمجھ لیتے ہیں سمجھ گئے ہیں نا دوسرا معنی وہ ہم کا یہ ایک دوسرا معنی ہے عقل کی غلطی یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ خارجی چیزوں میں محسوس ات کے زمن میں غیر محسوس ات کا ادراک کر لیتی ہے اسی طریقے سے اس کی غلطی یہ ہے کہ الہیات میں بھی کوئی اسی طریقے کا حکم لگانے لگتی ہے کہ اللہ ہے تو کوئی جسم ہوگا کہیں نہ کہیں اس کا استواء کہیں نہ کہیں ٹھہرا ہوگا کسی نہ کسی طرف دیکھ رہا ہوگا تو غیر آزالی یہ ایک وہ یعنی غیر محسوسات کے زمن میں محسوسات کا سمجھ لینا جو وہ ہم کا کام تھا وہ الہیات میں اس طریقے کا حکم لگانے لگتا ہے اور یہ اس کی غلطی ہے یہاں علامہ تفتہ جانی رحمت اللہ تعالی وہ ہم کی اسی غلطی کی جانی بشارہ کر رہے ہیں کہ محسوسات کے زمن میں جو غیر محسوسات پر وہ ہم لگاتا ہے یہ الہیات میں بھی لگانے لگے تو بھٹک جاتا ہے اس لیے یہاں شکوک اور وہ ہم سے مراد فرق باطلہ موتزلہ ہیں خوارج ہیں مرجیہ ہیں قدریہ ہیں جبریہ ہیں یعنی ان تمام فرق باطلہ کی تاریکی کرنے والا محفوظ رکھنے والا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں یہ بات پوری ہو گئی پھر یہ کتاب کے بارے میں اب گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں وَإِنَّ الْمُفْتَسَرَ الْمُسَمَّ بِالْعَقَائِبِ لِلْإِمَامِ الْحُمَامِ قُدْوَتِ عُلَمَائِ الْإِسْلَامِ نَجْمِ الْمِلَّةِ وَالدِّين عُمَرَ النَّسْفِ آلَى اللَّهُ دَرَجَتَهُ فِي دَارِ السَّلَامِ امامِ حُمَام امام کا معنی آپ کو معلوم ہے حُمَام کا معنی اہم مسائل میں جس کی جانب لوگ رجوع کرتے ہوں مشکل مسائل میں جس کی جانب لوگ رجوع کرتے ہوں قدوہ کا معنی رہنما ہونا پیشوا ہونا مقتدع ہونا علماءِ اسلام یعنی یہ مرجع الْعلمات ہیں نَجْمُ الْمِلَّةِ نَجْمُ کا معنی ستارہ ملت اور دین یہ ذات کے اعتبار سے دونوں ایک لیکن اعتباری فرق ہے ان دونوں میں شریعت اس اعتبار سے کہ اس کی تابداری کی جاتی ہے یہ دین ہے اور اسے لکھا جاتا ہے اس اعتبار سے اسے ملت کہتے ہیں یہ اعتباری فرق ہے عمر النصفی تو امامِ امام علماءِ اسلام کے مقتدع نجم الملہ و الدین عمر نصفی آلاللہو درجتهو فی دار السلام کی مختصر اقائد نامی کتاب ٹھیک ہے یہاں ترجمہ میں نے کر دیا اب مختصر سے ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کتاب کا اختصار ہے جیسے تلخیص المفتاح آپ پڑھیں گے یہ مفتاح العلوم کا اختصار ہے یہاں مختصر کہہ کر کے انہوں نے یہ مراد نہیں لیا ہے کہ شرحِ اقائد یہ کسی کتاب کا اختصار ہے بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں مدلل و مفصل مسائل کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے جس کا نام اقائد ہے اقائد کی وضاحت میں اس سے پہلے ہی کر چکا ہوں اور آگے کیا ہے پھر اس کے بعد امام ہمام یہ تمام چیزیں ہیں عمر نصفی عمر بن محمد نصفی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں شروع میں میں نے کچھ بتایا تھا ایک چیز میں یہاں اور بتا دوں کہ علامہ عمر بن محمد نصفی رحمت اللہ تعالیٰ یہ بہت اچھے عالم تھے ہی اور یہ صاحبِ کشاف زمخشری زمخشری کی ایک تفسیر ہے جس کا نام کشاف یہ متضلی تھا دونوں معاصر ہیں عمر بن محمد نصفی اور زمخشری صاحبِ کشاف متضلی یہ دونوں کیا ہیں ایک ہی زمانے کے دونوں ہیں ایک ہی زمانے کے ہیں لیکن آنا جانا دونوں کا لگا رہتا تھا ایک مرتبہ علامہ عمر نصفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس زمخشری کے یہاں کسی کام سے یا کسی بھی مقصد سے تشریف لے گئے دروازہ کھٹ کھٹایا اس نے پوچھا دروازے پہ کون ہے انہوں نے جواب دیا عمر تو دونوں پڑھے لکھے تھے اگرچہ وہ متضلی تھا لیکن تھا پڑھا لکھا بہت قابل آدمی تھا تو اس نے کہا انصریف کیا مطلب لوٹ جاؤ تو حضرت عمر بن محمد نصفی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر اللہ انصریف عمر غیر منصریف ہے صحیح کہا اس نے کہا انصریف انہوں نے مراد لیا منصریف ہو جاؤ جواب کیا دیا عمر لائے انصریف عمر غیر منصریف ہے عمر واپس نہیں ہوتا ہے اس نے جواب دیا جب نقرا ہو جائے تو غیر منصریف بھی ہو جاتا بار دونوں پڑھے لکھے تھی یہ علمی لطیفہ تہ دونوں کا جیسا بھی ہو عمر النصفی آل اللہ درجت ہو فی دار السلام اللہ تعالی جنت میں ان کا مقام بلند فرمائے یشملو من حاغ الفن علا غرر الفرائد و درر الفوائد اپنا فائدہ تو جانتا ہوگا اگرچہ دوسرے کا فائدہ نہ جانے یشملو من حاد الفن على غرر الفرائد و درر الفوائد تو عقائد نامی مختصر رسالہ عمر نصفی کا اس فن یعنی علم کلام کے امدہ اور نفیس فوائد پر مشتمل ہے امدہ سب کا لازمی معنی مراد ہے درر غرر فرائد فوائد امدہ اور نفیس اچھے اور امدہ فوائد پر مشتمل ہے فی زمن فصول خیال الدین قوائد و اصول یہ غرر الفرائد درر الفرائد فوائد سے حال ہے فی زمن فصول اس حال میں کہ وہ امدہ اور اچھے فوائد ایسی فصلوں کے زمن میں ہیں جو دین کے قوائد اور اصول ہیں فصول یہ فصل کی جمع ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ وہ کلام جو دوسرے سے جدہ ہو کوئی بھی معنی آپ یہاں مراد لیں دونوں معنی یہاں پر درست ہے فی زمن فصول ایسی فصلوں کے زمن میں اس حال میں کہ وہ اچھے فوائد ایسی فصلوں کے زمن میں ہیں جو دین کے قوائد اور دین کے اصول ہیں جو نفیس بات ہیں علمہ تفتزانی نے علمہ عمر بن محمد نصفی نے ذکر کی ہیں وہ دین کے قوائد ہیں دین کے اصول ہیں ان قوائد اور ان اصول کے تحت بہت سے جزیات آپ کو معلوم ہوں گے جب کتاب شروع ہوگی تو دیکھا جائے گا وَأَتْنَائِ نُصُوسٍ هِيَا لِلْيَقِينِ جَوَاهِرِ وَفُسُوس اَتْنَائِ اَتْنِيُن کی جمعہ درمیان کے معنی میں اور اس حال میں کہ وہ نفیس اور امدہ بات ایسے نصوص کے درمیان ہیں جو یقین کے لیے موطی اور نگینے ہیں خصوص یہ فَسُسُن کی جمعہ نگینہ کے معنی ہنگوٹی میں نگ لگا رہتا ہے نا اب اس کا معنی بھی لکھے گا نگینہ یہ نگ ہنگوٹی میں لگا ہے کتنا دیکھے گا اس کو اسی معنی سمجھ لینا تو اس حال میں کہ وہ امدہ اور نفیس بات ہیں ایسے نصوص کے درمیان ہیں جو یقین کے لیے موطی اور نگینے ہیں نصوص یہ نص کی جمع ہے ہر واضح دلالہ کلام کو نص کہا جاتا ہے ہم بول چالیں جو اپنے معنی پر واضح دلالہ ہو اسے نص کہتے ہیں خواہ وہ کلام شارے ہو یا کلام شارے نہ جس میں تعویل کی گنجائش نہ ہو اسے نص کہتے ہیں اسی لیین کے نص دی آپ نے نور و لنوار پڑھنا شروع کر دیا نہیں پڑھ رہے ہیں اب شسمائی دوم میں پڑھیں گے اس میں بھی نص کا معنی آیا ہے کہ جس مفہوم کے لیے جس معنی کے لیے کلام کو لائی گیا ہے اس پر وہ واضح دلالہ ہو تو اس کو نص کہیں گے یہ کلام شارے میں لیکن نص کا عام معنی ہے جو اپنے مفہوم پر واضح طور پر دلالت کر رہا ہو خواہ وہ کلام شارے ہو یا کلام شارے نہ ہو واتنائن نصوص ہی لیقین جواہر وفصوص ما غایت من التنقی والتحذیب ونہایت من حسن تنظیم والترطیب ساتھ ہی تنقی کا معنی ہوتا ہے کہ ساب سترا کرنا اچھے کو خراب سے الگ کرنا یہی تحذیب کا معنی بھی معنی ہوتا ہے تو انتہائی تحقیق اور تحذیب کے ساتھ یعنی عمر نصفی نے اپنی کتاب میں تحقیق سے بھی کام لیا ہے اور اسے خوب آراستہ بھی رکھا ہے وَنِحَایَتِم مِنْ حُسْنِ تَنظیم وَتْتَرْتِبِ اور انتہائی خوبصورت نظم اور ترتیب کے ساتھ ہے تو عمر نصفی کی مختصر کتاب عقائد نامی مختصر کتاب بہت سے پوایق پر مشتمل ہے اس کی تحقیق میں بھی تحقیق بھی اس کی اچھی ہے تہذیب بھی اچھی ہے اس کی ترتیب بھی اچھی ہے اور اس کی تنظیم بھی بہت بہتر ہے نظم کا معنی تنظیب کا معنی ہوتا ہے موطی کو لڑی میں پیرو نہ یعنی ایسی عبارتیں انہوں نے رکھی ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ موطی کو لڑی میں پیرو دیا گیا ہے باقی بلاغت اس میں کیا ہے یہ بلاغت پڑھانے کے لئے نہیں یہ ان کی بات پوری ہوگئی فہاولتو جب اتنی خوبیاں ہیں علامہ عمر بن محمد نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب العقائد کی اذا کان الامر قزالی یہا شرط کیا ہے محضوف ہے اس کی جزا کیا ہے تو میں نے ارادہ کیا مجمل اس کلام کو کہتے ہیں جس کے معنی مراد میں خفا ہو نفس لفظ سے اس کے معنی مراد کا ادراک نہ ہو سکے تعریف آپ پڑے ہوں گے تو اسی کو مجمل کہتے ہیں مو ظلات اس کا معنی ہوتا ہے وہ مسائل جو بہت مشکل ہوں ان کے مفہوم اور ان کی وجہ کی جانب عام طور پر ذہن کا تبادر نہ ہوتا ہو متویات لپتے ہوئے اگر بہت ساری چیزیں جیسے دھاگا ہی ہے ایک دوسرے میں لپٹ جائے تو اس کو جدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مقنونات مخفی پوشیدہ فہاول تو میں نے ارادہ کیا ان اش رہا ہو جب یہ کتاب اتنی خوبیوں پر مشتمل ہے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی ایک ایسی شرع لکھ دوں جو اس کے مجمل الفاظ کی تفصیل کر دے جو اپنے معنی مراد میں ظاہر نہیں ہے جس کے معنی مراد میں خفا ہے وہ واضح ہو جائے سب کو معلوم ہو جائے وَيُبَيِّنُ مُوزَلَاتِ اور جس کی جانب ذہن کا تبادر نہیں ہوتا ہے ان مشکل مسائل کی وضاحت کر دے وَيُنْشُرُ وَمَتْوِيَاتِ اور اس کی لپٹی ہوئی باتوں کو فائلہ دے بھاگا ہے وہ آپس میں لپٹ گیا ہے لیکن آپ اس کو فائلہ دے ایک کونہ کسی کو پکڑا دیں وہ خیشتے ہوئے جائے آپ چھوڑاتے ہوئے جائیں وہ فائل جائے اب کوئی دوشواری ہوگی لیکن وہ لپٹا ہوا ہی رہے اور چاہیں کہ ہم کپڑا سل لے جائیں آسانی سے سل پائیں گے تو اس کی لپٹی ہوئی باتوں کو کھول دے پھیلا دے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے اور اس کے مخفی گوشوں کو ظاہر کر دے جو اس میں اس کتاب میں مخفی گوشے ہیں وہ یہ شرع ان کو ظاہر کر دے اور کون کونسی چیزیں میں اس میں بیان کروں گا اللہ ماتفتہ زانی رحمت اللہ تعالی ماتوجیہ کے ذریعے سے آگے اس کی وضاحت کریں گے تفصیل اس کی کل کریں گے انشاءاللہ آج کا سبق نہیں پتلا